بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آج میں لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست بہت ہی یمی سی سنگھارا فش فرائی کی ریسپی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے دو سے تین انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ نے استعمال کرنے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم نے فش لے لینی ہے اور اس کو ہم نے نارمل پانی سے دھو لینا ہے کسی قسم کا سرکہ کسی قسم کا لمن یہ وہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے ج جو فش کا اپنا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہوکے رہ جاتا ہے آپ نے نارمل پانی سے دھونا ہے تھوڑی سی جو آپ کو یلو نظر آ رہا ہے چربی ہے اس کے بعد آپ نے اس پر ڈال دینا ہے نمک حسب زائقہ حسب زرورت جتنا آپ نمک کھاتے ہیں آپ نے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے تو جو دوسرا انگریڈنٹ ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے لال مرچ پاورر اگر آپ چاہتے ہیں تو پسی بھی مرچیں استعمال کریں اگر آپ اس طرح سے جو دردری مرچیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لائک ری چلی فلیکس آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جو تھرڈ انگریڈنٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس یہ اجوائن ٹھیک ہے جی یہ تین چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے اچھے سے اس کو فلپ کرنا ہے تاکہ جہاں پہ مسالہ نہیں لگا وہ پیسے دوپر آ جائیں جب یہ پیسے دوپر آئیں گے تو آپ نے دوبارہ سے اس پر ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا نمک اور ساتھی دوری سے مرچیں اور پھر آپ نے دوبارہ سے اس کو اچھے سے فلپ کر لینا ہے فورت انگریڈنٹ جو آپ نے ڈالنا ہے نہ وہ ل ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا جو ہے نا پلین فلار لائک میدہ آپ نے ایڈ کرنا ہے میدہ گھر میں نہیں ہے ڈازنٹ میرر آپ جو آٹا ہے سمپل وہ ایڈ کر لیجئے ہاں جو چیز ایڈ نہیں کرنی وہ ہے بیسن کیونکہ بیسن جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ عجیب سے فلپس بن جاتے ہیں فرائے کرتے ہوئے ترٹی منٹ سے آپ نے ویٹ کرنا ہے ترٹی منٹ کے بعد آئل گرم کیجئے اچھے سے اور بسم اللہ کٹ کے آپ نے جو یہ فش ہے اس کو فرائے کرنا شروع کرنا ہے یہ گیا دوسرا پیس ہم ڈال دیں گے تھرڈ بان اور سو آن ٹھیک ہے جی اچھے اچھے طریقے سے اس کو فرائے کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو بہت اچھا سا گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے اس کو میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ جو سلو ہیٹ ہوتی ہے لو ہیٹ ہوتی ہے اس کے پر آپ نے اس کو فرائے نہیں کرنا اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اور بہت باریک باریک پیسز ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ تھک نہیں ہ کہ فرائے ہونے میں دیر لگے ان کو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس حد تک اس کو اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ کو فیل ہوگا کہ بہت اچھی سی کرسپی سی جو ہے وہ ہو گئی ہے تو آپ نے کہنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ نکال لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت سا جو کلر ہے وہ اس پر اپیر ہو چکا ہے بہت ہی تمٹنگ ہے اور دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کر کے گولڈن براؤن ہونے تک آپ نے اس کو بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے تقریباً سات منٹ لگتے ہیں ریمیننگ فش ہے اس کو بھی آپ اچھے سے فرائے کر لیں اور اس کو بھی جو ہے نا وہ آپ نکال لیجئے تو یہ آپ نے زبردستی جو فش ہے اس کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی یمی ہے بچے بھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کانٹا وغیرہ جو ہے نا وہ نکالنے والی زحمت نہیں کرنی پڑتی ویڈیو پسند آئے don't forget to hit the thumbs up button ویڈیو کو like بھی کیجئ شیئے گا شیئے گا اور آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا and do let me know on my instagram that either you have tried it or not اور سب سے most important بات اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولے گا نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ